اسلام علیکم دوستو ویڈ کپ ختم اور پرانا کپتان بھی ختم پاکستان ٹیم میں نئے کپتان نے آتے ہی جادو پھر تبدیلیاں کر دی پاکستان ٹیم کی سرجری کر ڈالی جس میں بابا رازم سمیت پانچ پاکستان کے ٹاپ کھلاڑی ٹیم سے نکال دیے گئے ہیں مکمل اپ ڈیٹ بتاتے ہیں کہ کس طرح ٹاپ آرڈر اور میڈل آرڈر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سٹار کھلاڑیوں کو ٹیم سے نکالا جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجئے پرانے کھلاڑی جن میں صاحب زادہ فرہان سعود شکیل اور عبداللہ شفیق جیسے ٹیلنٹ کی ایک دفعہ پھر ضرورت پڑ گئی پاکستان ٹیم کو یہاں تک کہ شرجیل خان عبداللہ شفیق کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر تیار ہیں سلمان علی آغا اور سعود شکیل جیسے ٹیلنٹ کو ایک دفعہ پھر کپتان فخر زمان اپنی ٹیم میں آزمائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ینگ ٹیلنٹ محمد حارس کی ضرورت بھی پاکستان ٹیم کو پڑ جائے اور بولنگ لائن اپ میں ینگ ٹیلنٹ سپیڈ گن زمان خان پاکستان ٹیم میں آئیں گے کیونکہ پاکستان کے کپتان بابر آزم کا ٹکٹ کٹ چکا ہے ٹیم سے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے آپ کے خیال میں یہ کرنا پاکستان ٹیم کے لیے بہتر ہے یا نہیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے ملتے ہیں ایسی اگلی ویڈیو